موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرک اول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیو سیٹ لائنز سعودی وفد کے دورے سے پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی مزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سعودی وفد کے دورے کے نتیجے میں پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی پرانے طریقے کار پر چلنے کی گنجائش ہے نہ ہی میں اس کی اجازت دوں گا اسلام آباد ائرپورٹ آؤٹسورسنگ کے لیے مئی کے وسط تک تیار ہو جائے گا خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ویزا پولیسی کے مشکلات پر کابو پا کر ملک قابل رسائی بنانا ہے مسائل سے پوری طرح واقف ہیں انہیں جلد حل کر لیا جائے گا گورنر سن کی تبدیلی ایم کیو ایم نے بڑا فیصلہ کر لیا فاروق ستار کا کہنا ہے کہ سن کی گورنر شپ پر پہلا حق بھی ایم کیو ایم پاکستان کا ہے اور آخری حق بھی کامران ٹیسوری وفاق اور صوبے کے درمیان بہترین رابطے کا کردار ادا کر رہے ہیں آئی ایم ایف نے پاکستان میں مہنگائی اور بے روزگاری میں کمی کی نویت سنا دی آئی ایم ایف نے ورلڈ اکنومک آؤٹلوک ریپورٹ دوہزار چوبیس جاری کر دی آئندہ مالی سال مہنگائے میں بارہ اشاریہ ایک فیصد تک نمائی کمی متوقع پختون خواہ شدید بارشوں سے جان بہت افراد کی تعداد بتیس ہو گئی اکتالیس زخمی وزیراعلا پختون خواہ نے امدادی کاروائیوں کے لیے فرنس جاری کر دیئے شہری تیار ہو جائیں تو پانی بارشیں برسانے والا طاقت اور سسٹم کراچی کی جانے پڑھنے لگا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی موسیقی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سعودی وفت کے دورے سے پاکستان میں عربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سعودی وفت کے دورے سے پاکستان میں عربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی وزیراعظم نے وفاقی کابینہ و مطالقہ حکام کی سعودی وفد کے کامیاب دورے کے لئے کامیاب شکیف وزیرائی کرتے ہوئے کہا کہ سعودی وفد پاکستانی وزراء اور حکام کی تیاری سے متاثر ہوا اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود نے اس کا برملہ اظہار کیا سعودی وفد کے دورے کے نتیجے میں پاکستان میں اربو ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی شہباز شریف کی زیر سدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا وزیراعظم نے اپتدائی گفتگو میں کابینہ کو عید الفطر کی مبارک بات پیش کی اور رمضان المبارک کی برکتوں کے دفعہ پاکستان کے لئے ترقی و خوشحالی کی دعا کی شہباز شریف نے کہا کہ سعودی ولی اہ شہزادہ محمد بن سلمان کے مشکور ہیں کہ میرے حالیہ دورے کے بعد ان کی خصوصی دلچسپی کے تحت سعودی وقت نے پاکستان کا دورہ کیا شہباز شریف نے کہا کہ ہمیں اسی طرح محنت اور لگن سے اس سرمایہ کاری کی پاکستان میں آمد اور منصوبوں کی تکمین یقینی بنانا ہے اس حوالے سے نہ تو پرانے طریقہ کار پر چلنے کی گنجائش ہے اور نہ میں اس کی اجازت دوں گا انہوں نے مزید کہا ہے کہ اپنی عوام سے کیے گئے اہد کے مطابق پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لئے دن رات محنت کریں گے مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ہم اسی طرح محنت کرتے رہے تو پاکستان کی ترقی و خوشحالی اور معاشر اس رہکام کے اہداف جلد حاصل کر لیں گے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ائرپورٹ آؤٹسورسنگ کے لئے مائی کے وست تک قیار ہو جائے گا وزید جانیں گے اس ریپورٹ میں وزیر دفعہ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ائرپورٹ آؤٹسورسنگ کے لیے مائی کے وز تک تیار ہو جائے گا جاری کیے گئے بیان میں وزیر دفعہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہمارا حدف لاہور کراچی اسلام آباد کے ہوائی اڈو کو آؤٹسورس کرنا ہے ویزا پالس کی مشکلات پر قابو پا کر ملک قابل رسائی بنانا ہے ان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کے بعد لاہور اور کراچی ائرپورٹ بھی آؤٹسورسنگ کے لیے تیار کر دیے جائیں گے مل جائے گی وزیر دفعہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اس معاملے پر کام کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہماری ویزا پالسی پرانی ہے دہائیوں پرانی ذہنیت اب بھی کام کر رہی ہے ویزا پالسی کی مشکلات پر قابو پا لیں گے اپنا مورک قابل رسائی بنائیں گے وزیر دفعہ خواجہ آصف کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسائل سے پوری طرح واقف ہیں انہیں جلد حل کر لیا جائے گا گورنر سن کی تبدیلی کی اطلاعات پر ایمکیو ایم نے سخت رد عمل سامنے دیتے ہوئے بڑا فیصلہ کر لیا اور واضح کیا مشاورت کی بغیر تبدیلی معاہدے کی خلاف پرزی ہوگی مزید جانیں گے اس رپورٹ میں گورنر سن کی تبدیلی کی اطلاعات پر ایمکیو ایم نے سخت رد عمل سامنے دیتے ہوئے بڑا فیصلہ کر لیا اور واضح کیا مشاورت کی بغیر تبدیلی معاہدے کی خلاف پرزی ہوگی ایمکیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ سن کی گورنرشپ پر پہلا حق بھی ایمکیو ایم پاکستان کا ہے اور آخری حق بھی گورنر سن کی تبدیلی کی اطلاعات پر ایمکیو ایم کا سا رد عمل سامنے آ گیا گورنر سن کے حوالے سے چلنے والی خبروں پر ڈاکٹر فاروق ستار نے خصوصی گفتبو میں پارٹی موقف دیتے ہوئے کہا کہ ایمکیو ایم کے گورنر صرف کامران ٹیسوری ہیں ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ ایمکیو ایم میں کامران ٹیسوری کے علاوہ گورنرشپ کے لیے کوئی نام زیر اقار نہیں جب نام زیر اقار نہیں تو وفاق کو کوئی نام گورنرشپ کے لیے دینے کا سوال پیدا نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ ایمکیو ایم وفاقی حکومت کی اتحادی ہے اور مشابرت کے بغیر تبدیلی محایدے کی خلاف فرضی ہوگی کامران ٹیسوری کے لیے گورنر سن کا کہنا تھا کہ وہ بہترین کام کر رہے ہیں اور ایمکیو ایم ان سے مطمئن ہے رانوما ایمکیو ایم کا کہنا تھا کہ کامران ٹیسوری وفاق اور صوبے کے دمیان بہترین رابطے کا کردار ادا کر رہے ہیں سیاسی بندربانٹ میں گورنر سن کی تبدیلی کی پنجہ آزمائی کرنے والوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ ایمکیو ایم پاکستان نے گورنر سن کی تبدیلی کی خبروں پر نون لیگ کی قیادت سے رابطے کا فیصلہ کر لیا ایمکیو ایم جلد اس موقع سے وزیر آزم اور نون لیگ سے رابطہ کرے گا خیال رہے سابق نگرا وزیر آلہ سن مقبول باقر گورنر سن کے لیے مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں ایم ایف نے ورلڈ اکنومک آؤٹلوک ریپورٹ دوہزار چوبیس جاری کی ہے جس میں پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح بہتر ہونے کی پیشنگوئی کی گئی ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں ایم ایف نے پاکستان میں مہنگائی اور بے روزگاری میں کمی کی نویت سنا دی میڈیا ریپورٹ سے مطابق ایم ایف نے ورلڈ اکنومک آؤٹلوک ریپورٹ دوہزار چوبیس جاری کی ہے جس میں پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح بہتر ہونے کی پیشنگوئی کی گئی ہے ایم ایف کا کہنا ہے کہ روہ سال مہنگائی اکیس فیصد حدف کے مقابلے میں چوبیس اشاریہ آٹھ فیصد رہے گی جبکہ آئندہ مالی سال مہنگائی میں بارہ اشاریہ ایک فیصد کی نمائک کمی متوقع ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سال موشی شرح نمو دو فیصد اگلے سال ساڑھے تین فیصد تک جانے کا امکان ہے ریپورٹ کے مطابق روہ سال بے روزگاری آٹھ فیصد اگلے سال ساڑھے ساپ فیصد رہنے کا امکان ہے واضح رہے کہ گزشتہ دنوں آئیم ایف کی کمیونکیشن ڈائریکٹر جولی کوزیک نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ انیس مارچ کو آئیم ایف اور پاکستان کے دمیان سٹاف لیول محایدہ ہوا اس محایدے کے تحت پاکستان کو کل تین ارب ڈالر کی آدائیگی کی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ توقع ہے کہ روہ مخ کے آخر میں آئیم ایف بورڈ میٹنگ ہوگی نئی حکومت کی موشی اس لحاظ سے متعلق کوششوں کو سرحتے ہیں ڈائریکٹر آئیم ایف جولی کوزیک کا مزید کہنا تھا کہ پہلے جائزے کے بعد پاکستان کی اقتصادی اور مالیاتی صورتحال میں بہتری آئی ہے ترجمان انٹرنیشنل مانیٹری فرنڈ نے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ آئندہ مہینوں میں نئے پروگرام پر بات کرنے کو تیار ہیں خیبر پختونخواہ کے مختلف ازلا میں تیز بارشوں کے باعث حادثات کے نتیجے میں اب تک 32 افراد جان بہق اور 41 سخمی ہوئے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں خیبر پختونخواہ کے مختلف ازلا میں تیز بارشوں کے باعث حادثات کے نتیجے میں اب تک 32 افراد جابہق اور 41 سخمی ہو گئے قدرتی آفات سے نمٹنے والے صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق جابہق ہونے والے افراد میں 15 بچے 12 مرد اور 5 خواتین جبکہ زخمیوں میں 6 خواتین 28 مرد اور 7 بچے شامل ہیں مختلف ازلا میں دیواریں اور چھتے گرنے سے مجموعی طور پر 1370 مکانات کو نقصان پہنچا جس میں 160 گھروں کو مکمل اور 1210 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا تیز بارشوں کے باعث جانی و مالی حادثات صوبے کے مختلف ازلا خیبر دیر اپر اور لوئے چترال اپر اور لوئے سواد باجوڑ شانگلہ مانسہرہ محمد مالکن کرک ٹانگ مردان پشاور چار سدہ نو شہرہ بنیر ہنگو بڑکرام بنو شمالی و جنوبی وزیرستان کوہر ڈی آئی خان اور اگزائی میں رونما ہوئے وزیرحالہ خیبر پختونخا کی خصوصی ہدایت پر پی ڈی ایم اے نے حالی بارشوں میں متاثرہ بارہ ازلا کے انتظامیہ کو جا بحق ہونے والے افراد کے لوحکین کی مال امداد کے لیے پانچ کروڑ روپے جاری کر دیئے نو شہرہ کو دو کروڑ لوئے دیر کو پچاس لاکھ سوات اور مالکرن تیس تیس لاکھ اپردی اور ٹانگ بیز بیس لاکھ چتران لوئر بڑکرام کرک پشاور اور چار سدہ کے ازلا کے لیے دس دس لاکھ روپے جاری کیے گئے چتران لوئر کو جنرل ریلیف ہیٹ میں ایک کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں دوسری جانب طوفانی بارشیں برسانے والا طاقتور سسٹم کراچی کی جانب بڑھنے لگا جس کے تحت آج شام سے گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے تفصیلات کے مطابق محکمہ موسمیات نے کراچی میں موسم کی صورتحان کے حوالے سے بیان میں کہا ہے کہ آج شام سے کراچی میں بارش برسانے والا مغربی سسٹم داخل ہوگا جس کے باعث آج سے انیس اپریل تک موقع میں کہیں ہلکی تو کہیں درمیان درجی کی بارش متوقع ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سسٹم کے زیرے اثر سے ان کے دیگر علاقوں میں بارش کا سلسلہ آج بھی چاری رہے گا شہر کا کم سے کم درجہ حرارت پچیس اشاریہ پانچ ڈگری ریکارڈ کیا گیا جبکہ آج درجہ حرارت تیس سے بتیس ڈگری رہنے کا امکان ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب ستتر فیصد ہے دوسرے جانے بارش برسانے والا طاقتور سسٹم ایران سے بلوچستان میں داخل ہو گیا پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں آج رات سے انیس اپریل تک مختلف ازنا میں بارشیں ہوں گی محکمہ موسمیات کے مطابق گوادر، چاقی، پنچگور اور خزدار میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا موصلہ دھار بارش سے نشیبی علاقے زیرے آب اور برساتی نالوں میں تنخیانی آ گئی بارش کے نئے سسٹم کے تحت حیدراباد، دادو اور لڑکانہ سمیت مطادر ازنا میں آج رات سے تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوش کر مطلع جزوی طور پر عبر آلود رہے گا خیال رہے پاکستان کا صوبہ بلوچستان ہو یا خیبر پختونخواہ یو اے ای، امان، بہرین سمیت، کئی خلیجی ریاستوں میں ایک کے بعد ایک غیر متوقع اور معمول کے برخلاف طوفانی وارشوں کے سسٹم اثر انداز ہو رہے ہیں جس سے بڑے پیمانے پر تباہ کاریاں بھی دیکھی جا رہی ہیں ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی اپنی میز باہ نمرہ قبل کو دیجئے جازت اللہ حافظ موسیقی